اویٹا سے پچاسی کلو میٹر تفتان روڈ پر پنجپائی کسٹم چیک پوسٹر پر کسٹم سٹاف نے خیر قانونی طور پر ایران اور افغانستان سمگل کی جانے والی چینی کی پونٹ سو ستر بوریم برامت کرنی تفصیلات کے مطابق اٹک آئل ریفائنڈی کمپنی کے سنگ سے آنے والے ایک آئل ٹنکر نمبر دی ایل ایف چار سو پچپن کو پانچ پائی کے مقام پر کسٹم سٹاف نے روڈ کر جب چیک کیا تو اس نیسے سے بہت بڑی مقدار میں چینی کی بوریم برامور کر کے اپنے خبزہ میں لے لیا جن ایت آداد پانچ سو ستر بتائی جا رہی ہے ذرائع کے مطابق چینی کی سمگلنگ میں اٹک آئل ریفائنڈی کے ایم ڈی آدل فٹک سمیت اعلی افسران ملوث ہیں جو ایک عرصہ سے چینی کی سمگلنگ جاری رکھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اٹک آئل ریفائنڈری کا یہ ٹینکر ہے اور یہ اس کو آگے جا کے آپ کو دیکھاتے ہیں یہ اس میں مختلف ڈیفرنٹ پارٹس ہیں اور یہ سارے کے سارے چینی سے بھرے ہوئے ہیں شگر سے بھرے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں اٹک کا مونوگرام اٹک آئل ریفائنڈری یہ سمگلنگ میں ملوث ہم پوری طرح سکتے ہیں کوئی احساب نہیں کروڑا اور بہت ڈالر غریب عوام کے ٹیکس سے اکٹا کر کر کے اور چینی کا سمگلنگ کا کام کر رہے ہیں اٹک آئل ریفائنڈری والے اس کے اوپر آئی لیول پہ انکوئری ہونی چاہیے اور ان کو قرار واقعی سزا نہیں جانی چاہیے اب اس میں کچھ اور سیگر بیگز ہیں جو ابھی ریکوور کر رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی